دوستو پہلا ترانہ کس نے لکھا تھا؟ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کا پہلا قومی ترانہ جگنات آزاد نے تحریر کیا تھا جس کی منظوری خود جناح نے دی تھی مگر حکومتی ریکارڈ میں موجود دستاویزات کے متعلی سے اندازہ ہوتا ہے کہ زیڈ بخاری کی تجویز سے لے کر احمد اے آر غنی کی پیش کردہ منظوری تک جناح نہ صرف حیات تھے بلکہ دار الحکومت کراچی میں بھی موجود تھے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسلام آباد سے پہلے پاکستان کا دار الحکومت کراچی تھا اگر جناح نے جگنات آزاد کے تحریر کردہ ترانے کو پاکستان کا قومی ترانہ قرار دیا ہوتا تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ہی ان کے منظور کردہ ترانے کو پسے پشت ڈال کر ملک قومی ترانے کی تیاری کے لیے ان اقدامات پر عمل درامت کو کجا ان پر غور بھی کیا جاتا گیارہ ستمبر انیس سو ارتالیس کو جناح وفات پا گئے تین ماہ بعد دسمبر انیس سو ارتالیس میں حکومت پاکستان نے ایسام اکرام کے نگرانی اور سردار عبدالرب نشتر کی صدارت میں ایک نو رکنی قومی ترانہ کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا اس کمیٹی کے ارکان میں سردار عبدالرب نشتر پیرزادہ عبدالسطار پرفیسر راج کمار چکرورتی چہدری نظیر احمد خان سید زلفکار علی بخاری اے ڈی ازر حفیظ جالندری اور ایف ایم اکرام شامل تھے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے واری ایک خبر کے مطابق اپرل انیس سو انچاس میں وزیراعظم لیاقت علی خان انگلستان تشریف لے گئے اس دورے کی رودات تین مای انیس سو انچاس کو روزنامہ ڈان کراچی میں شائع ہوئی جس میں ڈیلی ہیرالڈ کے نمائندے کے حوالے سے لکھا گیا کہ لیاقت علی خان نے ان سے کہا کہ وہ پاکستان کا قومی ترانہ تیار کرنے میں ان کی مدد کریں انہوں نے منتخب قومی ترانے کے لیے پانچ سو پاؤنڈ انام دینے کا اعلان بھی کیا قومی ترانہ کمیٹی کو ملک کے گوشے گوشے سے دنے اور ترانے مصول ہونا شروع ہو گئے تھے حفیظ جیلندری نے مہنامہ افکار کے حفیظ نمبر میں شائع ہونے والے اپنے مضمون قومی ترانے کا افثانہ میں تحریر کیا ہے کہ قومی ترانے کو مجموعی طور پر دو سو سے زیادہ نظمیں اور تریسٹر کے لگ بگ دنے مصول ہوں ان دنوں اور ترانوں کا جائزہ لینے کے لیے چار جولائی 1949 کو وزیر مواصلات سردار عبدالرب نشتر کی صدارت میں کمیٹی کے چھے گھنٹے کے دورانیے پر مشتمل دو نشستیں منعقد ہوئیں جس کے بعد حکومت پاکستان نے ماہرین کی دو زیادی کمیٹیاں مقرر کی ان کمیٹیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ قومی ترانے کی ان نظموں اور تنوں کا جائزہ لیں گی جو اسے اب تک موصول ہوئی ہیں اجلاس کے دوران کمیٹی کو قومی ترانے کے متعدد پاکستانی، ایرانی اور مغربی دنوں کے ریکارڈڈ سنائے گئے جس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ماہرین کی زیادی کمیٹیاں وہ اصول تیہ کریں جس کی گناہ پر قومی ترانے کا آخری انتخاب عمل میں آئے گا قومی ترانے سے متعلق ایک عرصے سے ماہرین اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک قومی ترانے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ سب پاکستانی ترانے میں بھی موجود ہوں ان خصوصیات میں اس بات کے علاوہ کہ ترانہ اور دھن، عام پساند اور قومی مایار پر پورا اترے یہ بھی ضروری ہے کہ مایار نغمہ، زبان، بہر، دھن اور موسیقیت میں مسلم قوم کی روایات کا بھی خیال رکھا جائے پانچ اگست انیس سو چون کو کابینہ کا ایک اور اجلاس منعقد ہوا جس میں حفیظ جلندری کے لکھے گئے ترانے کو بغیر کسی رد و بدل کے منظوری کے لیے اعلان کر دیا گیا اس اجلاس میں کابینہ نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ اس ترانے کی موجودگی میں اردو اور بنگالی کے دو قومی نغموں کی کوئی ضرورت باقی نہیں اس لیے اس تجویز کو منصوب کیا جائے حفیظ جلندری کا پاکستان کے لیے لکھا گیا قومی ترانہ تو منظور ہوا ہی مگر یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ انیس سو سمتالیس میں انہوں نے کشمیر کا قومی ترانہ تحریر کیا تھا جو آج بھی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سرکاری ریڈیو سے ہر روز نشر ہوتا ہے جس کے بول تھے وطن ہمارا آزاد کشمیر اس کے علاوہ انیس سو انچاس میں ان کا لکھا ہوا ایک نغمہ پاکستان کی قومی ترانے کے طور پر منظور ہوا تھا جس کا پہلا مصرہ تھا اے میرے آباد وطن احزاد وطن اس قومی ترانے کی خبر پندرہ مئی انیس سو انچاس کو پاکستان کے خبارات میں شائع ہوئی تھی کراچی سے نکلنے والے روز نامت جنگ نے لکھا تھا کہ حکومت پاکستان نے قومی ترانے انتخاب کے لیے انتیس مئل کو مشہور شاعر حفیظ جلندری کے ایک قومی ترانے پر غور کرے گی جس کی دن بھی انہوں نے ہی تیار کی ہے کمیٹی کے اس جلسے کی صدارت وزیر مواصلات سردار عبد الرج نشتر کریں گے حالی میں قومی ترانے کے تیس مختلف دنوں کو پاکستانی اور ہندوستانی اکسٹورٹ پر سنایا گیا اور ان کے لیے ریکارڈ تیار کیے گئے ان میں سے بیشتر حکومت کی نگرانی میں فوجی بینڈ کے ذریعے ریکارڈ کیے گئے تھے لیکن ان میں سے ایک بھی ترانہ یا دن وزیر آزم پاکستان کو پسند نہ آیا اس کے بعد حفیظ جیلندری سے قومی ترانے کی دن بنانے کو کہا گیا تھا اور انہوں نے حکومت کو مطلع کیا ہے کہ یہ دن تیار ہو چکی ہے اس دن کا ریکارڈ دھائی یا تین منٹ کا ہوگا مگر اس کمیٹی نے حفیظ جیلندری کے اس ترانے کو مسترد کر دیا لیکن صرف پانچ سال بعد ہی ان کا لکھا گیا ایک اور ترانہ پاکستان کے قومی ترانے کی حیثیت اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا جو آج ہم سنتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے